بسم اللہ الرحمن الرحیم پرندوں کے لئے سرحدے نہیں ہوتی پرندے جہاں چاہیں اور جس ملک چاہیں بغیر روک ٹوک جا سکتے ہیں لیکن جب کبوتر کا معاملہ آتا ہے تو ہندوستان جانے والا ہر کبوتر پاکستان کا جسوس کہلاتا ہے بھارت نے ایک بار پھر پاکستانی جسوس کبوتر پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے مزید جاننے سے پہلے پپار ٹونٹی فور ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے ناظرین پاکستان سے بھارت میں بے شمار پرندے سرحد کو عبور کر کے بغیر روک ٹوک گوزانہ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن جب کبوتر پاکستان سے بھارت میں جاتا ہے تو اسے بھی یقین ہو گیا ہے کہ انڈیا میں اس پر پاکستان کے جسوس ہونے کا الزام لگا دیا جائے گا دوزار سترہ میں بارتی ایجنسیوں نے ایک مبینہ کبوتر پکڑنے کا دعویٰ کیا تھا جو تھانے سے اڑ گیا تھا اب ایک بار پھر بارت کی سرکاری نیوز ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق بارت کے زیر انتظام کشویر کے زیرا کٹھوہ کے سرحدی علاقے سے ایک کبوتر پکڑا گیا ہے جس پر شک کیا جا رہا ہے کہ اس کبوتر کو جسوسی کی خاص تربیت دی گئی ہے کبوتر نے مودی سرکار کو بھی پریشان کیا ہوا ہے کہ یہ بارت میں کس چیز کی جسوسی کرنے آیا ہے یہ صرف ایک کبوتر کی تہانی نہیں بھارتی سیکیورٹی حکام پاکستان سے بھارت جانے والے کئی کبوتروں کو پکڑتے رہتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہر کبوتر دہشتگرد کبوتر ہے اور کہیں کچھ بھی کر سکتا ہے بھارتی میڈیا نے بھی کوئی قصر باقی نہ چھوڑی ہے اور کبوتروں کو بڑھا چڑھا کر دکھا رہی ہیں تاکہ ان کی ریٹنگ میں اضافہ ہو سکے اس حبر کے سامنے آنے سے سوشل میڈیا پر جیسے بوچال آ گیا ہو رویٹر پار تو جیسے لوگوں کو بھارت کا بزاق اڑانے کا موقع بل گیا ہو سوشل میڈیا پر سارفین نے کبوتروں کے حوالے سے کئی کوسٹیں لگا کر بھوپ پنجائے کیا بھارت کی سیکیورٹی ایجنسیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب کبوتروں کے پرانے ادوار ہتم ہو چکے ہیں جدید سائنسی دور میں براؤن کے ذریعے ہر کام ہو سکتا ہے اب ان کو کبوتروں کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے ورنہ بے وکوف ہونے کا لیبل ان کے مادے پر برقرار رہے گا ویسے کبوتر پاکستان سے بڑا پیار کرتے ہیں ناظرین کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی عراسے ضرور اگاہ کریں